اسلام علیکم ناظرین ایسے بحل پر یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو شامدید کہتے ہیں ڈراما سیرل بوجھ کا ان انٹرسٹنگ پرومو نے شر کر دیا گیا جن لوگوں چینل کو نہیں سبسکرائب کیا لازمی سے کر لینا اس کی لاسٹ اپیسوڈ والی ویڈیو بھی دیکھ لیتے گا چلی جن سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ڈراما سیرل بوجھ کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین گری پڑی ہوتی ہے ہانیا اور بہت ہی زیادہ چیخ چلا رہی ہوتی ہے اسے درد ہو رہی ہوتی ہے اس کے پاس جہاں بازل بھاگ کر آتا ہے اور اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہانیا کیا ہوا جس کے بعد ناظرین پاس رافے بھی کھڑا ہوتا ہے اور ناظرین جس کے بعد بھاگ کے جہاں وہ سونیا رافے کے پاس چلی جاتی ہے اور رافے سے سب کچھ پوچھتی ہے جس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہانیا کہتی ہے کہ یہاں پر رافے جا ہے وہ بول کے ساتھ کھیر رہا تھا اور یہاں پر بول مجھے آ کر لگ گئی جس کی وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ مجھے درد ہو رہی ہے جس کے بعد یہاں پر بہت زیادہ گسی کے ساتھ بازل دیکھتا ہے یہاں پر رافے کی طرف اور ناظرین جس کے بعد یہ آگے سے کہتا ہے کہ سٹوپڈ تم میں بلکل بھی پتہ نہیں ہے یہاں پر نہیں کھیلنا چاہیے یہ بلکل بھی گراؤنڈ نہیں ہے اور ناظرین ساتھ میں یہاں پر کاسمداد بھی سن رہا ہوتا ہے اور ناظرین جب رافے کہتا ہے کہ یہاں پر بھائی یہ جھوٹ بور رہی ہیں یہاں پر آئینو نہیں تو یہاں پر شوٹ مارنے کی کوشش کی تھی ہٹ کی تھی اور یہاں پر جس کے بعد ناظرین ہانیہ بلکل مانتی نہیں ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہاں پر بیٹا رافے تم ایسا جھوٹ کیوں بول رہے ہو جس کے بعد یہ ناظرین یہاں پر بازل تو اسی کی سائیڈ لے گا اور ناظرین شرکاسمداد جو ہے ناظرین وہ رافے کی سائیڈ لے لے کے یہاں پر ہانیا جو ہے وہ جھوٹ بور رہی ہے اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ گرمہ گرمی کا محول ہو جہا اور اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھنے والے آنے والے اپیسوڈ میں کہ ناظرین یہاں پر جو بہت زیادہ عمل جو ہے وہ ٹینشن میں ہوتی ہے کیونکہ لائٹ سارے گھر کی چلے گئی ہوتی ہے وہ لائٹ جو ہے اون کر کے ٹورچ اون کر کے جا رہی ہوتی ہے جس کے بعد وہ سب چیخ رہی ہوتی ہے کہ آخر سب لوگ کہاں ہے اور جس کے بعد ناظرین چیخیں مار رہی ہوتی ہے وہاں پر کون ہے اور جس کے بعد وہ فیصل کے گر جاتی اور اس کے ساتھ آساند ناظرین ماہا جہاں وہ بھا کر آتی ہے اور کہتی ہے اپنے نوکر سے کہ تمہیں ایک کام بتایا تھا تم سے وہ بھی صحیح سے نہیں ہوا جس کے بعد یہاں پر اس کا نوکر کہتا ہے کہ وہ میڈم صاحب مجھے بلکل بھی پاتا نہیں تھا یہاں پر جیسے ہی میں پہنچا تب تک کام ہو چکا تھا جس کے بعد ناظرین مہاں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں پر وہ تو بہوش ہوئی پڑی تھی جس کے بعد یہاں پر آگے سے مہاں کہتی ہے کہ یہاں پر تم نے ڈرائیا اسے اتنا زیادہ اسی وجہ سے تو وہ بہوش ہوئی ہوگی جس کے بعد نوکر کہتا ہے کہ مجھے بالکل بھی پتا نہیں ہے لیکن جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا تو مجھ سے پہلے وہاں پر ریحان صاحب پہنچے ہوئے تھے جس کے بعد یہ کافی زیادہ مہاں سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ وہاں پر وہ کیا کر رہا تھا جس کے بعد یہ بتاتا ہے صاف صاف کے شاید یہاں پر دلچھات میڈم نے اسے بھیجا ہوگا فائل لینے کے لئے جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ کافی زیادہ کشم کشمے فاس دے گی اور ناظرین یہاں پر ریحان پر شاید نظر رکھنا شروع کر دے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ضرور سے بتائے گا ویڈے چلک سوڑک لائے کہ دوستو میشے چنل کو سبسکرائب کرتے ناظرین اللہ حافظ